لوور یعنی لارج یو وی آپٹیکل انفراریٹ ٹیلیسکوپ جو کی حبل ٹیلیسکوپ کے بعد لارج ملٹی ویولنٹ کی ابزرویٹری ہونے والی ہے اور یہ ٹیلیسکوپ ایسٹرو فیزیس کے ایریا میں ٹرانسفارمیٹیو ایڈوانسمنٹ لائے گا اور اس کو دوہزار تیس کے میڈ میں لانچ کیا جانا ہے لوور کو ایڈوانس اسٹومنٹ سے اپگریٹ کیا جائے گا اور یہ ایل ٹو پوائنٹ پر رہ کر اپنی ابزرویشن کو اسٹارٹ کرے گا اگر آپ کو نہیں پتا کہ یہ ایل ٹو پوائنٹ کیا ہے اور کہاں پر ہے تو میں آپ کو اس کے بارے میں فل نالج بتانے والا ہوں تو اس ویڈیو پر اینڈ تک بنے رہے ہیں ایل ٹو یعنی لینگریج پوائنٹ یہ وہ پوائنٹ ہے جہاں پر نہ ہی سن اور نہ ہی ارث کی گریوٹی کا کوئی ایفک دیکھنے کو ملتا ہے یا یوں کہیں یہاں پر سن اور ارث کی گریوٹی کا بیلنس بنا رہتا ہے جسے یہاں پر موجود آبجیکٹ اسٹیبل رہتے ہیں اور اپنے سولر سسٹم میں ایسے پانچ ہی پوائنٹ ہیں لور میں یوز ہونے والا انسٹرومنٹ براڈ رینج کے لئے کیپیبل ہوں گے جس میں وائیڈ یو وی این آئی آر ویو لیندھ جو کی اب تک کے ڈسکور کیے گئے فینومینا کو اسٹڈی کریں گے اور ان کوئسٹنز کے انسر دے گا جو ہم نے اپنے سپنوں میں بھی نہیں سوچا ہوگا لور کی سنسٹیوٹی دور کے سولر سسٹم اور دوسری گیلیکسیز میں موجود ایگزو پلینٹ کی ڈیٹیل میں آپزرویشن کرے گا لور ایسٹڈی کیے گئے ایگزو پلینٹ کے سیمپل سائز اور ڈائیورسٹی کو انکریز کرے گا جس سے ہمارے پاس درزنوں ایسے ایگزو پلینٹ ہوگے جن پر ہم لائف کو ڈسکور کر سکیں گے اور جن میں سے کچھ ہیبیٹیبل بھی ہوں گے لور ایسٹڈی ٹیم دو ڈیزائن پر کنسیڈر کر رہی ہے جس میں سے ایک پندرہ میٹر میرر والا ہے جسے آرکیٹیکچر ایک کا نام دیا گیا ہے جو کی اسپیس لانچ سسٹم سے لانچ ہوگا اور دوسرا ڈیزائن آرٹ میٹر میرر والا ہے اور جسے آرکیٹیکچر بھی نام دیا گیا ہے جو کی فالکن ہیوی جیسے ہیوی لفٹنگ ویکل سے لانچ کیا جائے گا پندرہ میٹر کا یہ میرر آرٹھ پر موجود سب سے بڑا ٹیلیسکوپ سے بھی فیفٹی پرسنٹ سے بھی بڑا ہوگا یہ نسم ری آئیونائیجیشن سے لے کر گیلیکسی کی فارمیشن، ایولیوشن اور اسٹار اور ان کے پلینٹ کی فارمیشن کو سمجھنے میں ہیلپ کرے گا لور کو بنانے کا مین پرپس ان ایکزو پلینٹ کی وائیڈ اسپیکٹرم کو کریکٹرائز کرنا ہے جو کی ہیبیٹیبل پلینٹ ہیں یا انہیبیٹیبل اور لور کا سب سے پہلا کام پلینٹ کی ڈیٹیل ایمیج پروائیڈ کرانا ہوگا جو پلینٹ کے ماس، سائز اور اوربٹ میں ہمارے پلینٹ سے سیملر ہوں گے لور مسن سائنٹسٹ کی ایشٹڈی کے لیے اردھ جیسے پلینٹ کا سفیسین ڈیٹا کلیٹ کرے گا لور ایسے چھوٹے راکی ورڈ پر زوم ان کرے گا اور سائنٹسٹ کو بتائے گا کہ کتنے پلینٹ پر اردھ کی ہی طرح سرفیس پر پانی، ایٹموسفیر اور گروہ ہونے والے آرگنزم یعنی جیب جنت موجود ہیں یہ ایگزو پلینٹ کے ایٹموسفیر اور سرفیس کے اسٹرکچر اور کمپوزیسن کو ڈیٹٹ کرے گا یہ دور کے ایگزو پلینٹ کے ایٹموسفیر میں پروڈیوز ہوئی بائیو سیگنیچر کو آئیڈنٹیفائی کرے گا بائیو سیگنیچر کا مطلب ایٹموسفیر میں کاربن ڈی آکسائیڈ کاربن مونو آکسائیڈ مولیکلر آکسیزن اوزون اور پانی ہونا ہے لور اسپیکٹرہ پروڈیوز کرے گا جس سے ایگزو پلینٹ سے آنے والی لائٹ کی ویو لیندھ کے بریک ڈاؤن کو انویسٹیگیٹ کرے گا یہ اسپیکٹرہ اس پلینٹ کے کمپاؤنڈ کو پہچاننے میں ہیلپ کرے گا جس سے کی سرفیس پر کیا ہو رہا ہے اس کا پتہ چلے گا لوور ٹیم کی معنی تو سائنٹس کم سے کم اٹھائیس اسمال راکی ورڈ پر یہ انویسٹیگیسن کر سکیں گے جن پر ایٹموسفیر ہے لیکن لائف کی کوئی بھی سائن نہیں ہے کیونکہ ان میں سے دس پرسنٹ سے بھی کم ایسے پلینٹ ہوگے جو ارث کی طرح ہی سیم سائز اوربٹ اور لائف کو انزٹ کرتے ہوں گے اگر ناسا لوور کو نیکسٹ میسیو اسپیس ٹیلیسکوپ کی پروجیکٹ کی طرح ایکسپٹ کرتا ہے تو یہ اسپیس ایکسپلوریشن کی فیلڈ میں اب تک کا سب سے زیادہ ریولیوشن لائے گا آپ کو کیا لگتا ہے اپنے تھوٹس اپنے کمینڈ میں ضرور بتائیں اور مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آیا ہوگا تو ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں ہینکس فور واشنگ